مائم کی پوری طرح سے تیاری ہے اور ہم یہ ثابت کر کے دکھائیں گے کہ مائم پچھلے کچھ سالوں سے مہاراشتہ کے اندر کتنے پیر پھیلا چکی ہے یہ بیرشتر حسد الدین عویسی صاحب اکبر عویسی صاحب کی محنتوں کا نتیجہ ہے اور جو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں اسی کا نتیجہ ہے کہ آج دوہزار چودہ میں جب ہم الیکشن میں اترے تھے تو ہم چوبی سیٹیں لڑے تھے اس وقت ہمارے گیارہ کورپریٹرز تھے آج الحمدللہ دو ایمیل ایک ایم پی اور دیر سو کے خریب ہمارے کورپریٹرز ہیں پورے مہاراشتہ کے اندر تو ایسی صورت میں ہم چھوٹے چھوٹے گاؤں تک پہنچ چکے ہیں ہمارے سرپنج بھی ہے گرام پنچایت کے صدسیہ بھی ہے تو ایسی صورت میں ہماری طاقت بڑی ہے اور یہ طاقت اب الیکشن کے اندر لوگوں کو ایک موقع ہے دکھانے کا کہ مجلس کی کتنی سیٹیں ہم چن کر لے کر آتے ہیں لیکن ایک بات میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ایک دو دن کے اندر فائنل ہو جائے گا کہ ہمارے آکڑے کتنے کہاں تک جاتے ہیں کہ مہاراشرہ کے اندر ہماری خواہش ہے ونچت بہوجن آگھاڑی کے تمام کارکرتاؤں کی پدادی کاریوں کی خواہش ہے ایم آئیم کے تمام نتاؤں کی کارکرتاؤں کی خواہش ہے کہ اس راجعہ کے اندر ونچت بہوجن آگھاڑی اور ایم آئیم ایک ساتھ مل کر آنا چاہیے کیونکہ اگر ہم دیکھا جائے تو کانگریس اور راشتوبادی کی حالت اگر مہاراشرہ کے اندر یہ وہ پارٹیاں ہیں جنہوں نے ہم پر الزام لگاتے آئے ہیں کہ ہم بھاجب کی بی ٹیم ہیں اور آج ان کے پورے بڑے بڑے دگج نیتا جو ہے وہ بھاجب کے اور سینہ کی گود میں جا کر بیٹھ گئے ہیں تو ان کی حالت ایسی ہے کہ ان کے نیتاؤں کی اپنی اپنی کانسٹیٹوینسی بچا لو تو غنیمت سمجھنا ایسی صورت میں ایک دوسرا پریائے بولے تو ونچت بہجن آگھاڑی اور ایم آئیم ہی تھی لیکن چونکہ بارہ صاحب ہم بیٹھ کر جی ایک سٹینڈ کے اوپر اڑے ہوئے ہے کہ میں صرف ایم آئیم کو آر شیٹے دوں گا جو نہ تو اسد اویسی صاحب کو خبول ہے اور نہ ایم آئیم کے پارٹی کے پدادی کاریوں کو خبول ہے تو ایسی صورت میں یہ بات آگے نہیں بڑھ رہی ہے اگر یہ آگے بڑھنا ہے تو بارہ صاحب کو آگے آ کر صاحب کو کہنا پڑے گا کہ نہیں ہم دوبارہ بیٹھتے ہیں اس کے اوپر چرچہ کرتے ہیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا مشکل کام ہے لیکن کہیں نہ کہیں اس کو پہل کرنے کی ضرورت ہے کیسا انتقاض بھی دلیت اور مسلم اتحاد کی وجہ سے ایک خواب دیکھا گیا تھا کہ ریاست کا کیا سی منظر لامہ بجھ لگا لیکن این امتخابات کے پہلے یہ جس طرح سے معاملات ہوئے اس کے عوام مائنسی ہیں تو کیا عوام کی اس لائنسی کے دور کرنے کے امکانات ہیں دیکھیں ہماری تو دل سے خواہش آئیے اور ہم ہر لیول کے اوپر انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم تیار ہے ہم سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہے لیکن اگر کوئی الائنس پارٹنر کے طور کے اوپر اگر یہ کہیں گے کہ نہیں میں صرف آٹھ شیٹے دیتا ہوں دو سو اٹھسی میں سے تو کہیں نہ کہیں ہم کو بھی یہ فیصلہ کرنا ہے اور اس بارے میں جب اسددین عویسی صاحب کے ساتھ چرچا ہوئی تو انہوں بھی کافی دن تک انتظار کیے کہ کچھ اچھا فگر آئے گا کیونکہ ہمارے پاس کوئی لوجک نہیں ہے ہمارے کارک کرتاؤں کو اور ہمارے لوگوں کو یہ سمجھانے کا کہ جو پارٹی دو ہزار چودہ میں چوبی سیٹیں لڑی تھی آج اتنی طاقت ہونے کے باوجود وہ آٹھ شیٹیں کیسا لے رہی ہے کر کے تو ہمارے لوگوں کے اندر بھی بہت ساری ناراضگی ہے ہاں یہ صحیح بات ہے کہ ایک بہت بڑی طاقت بن کر آ سکتے تھے اور ہم چاہتے تھے کہ پوری طاقت کا نیترتو مانیہ بارہ صاحب امبیٹ کر جی کرے اور ان کے نیترتو کے اندر ایک بہت بڑی طاقت ویدان سبا کے اندر جا سکتی ہے آج بھی جا سکتی ہے بشرت بارہ صاحب اپنا سٹینڈ چینج کرے اور سٹینڈ چینج کر کے حسن الدین عویسی صاحب کے ساتھ چرچا کر کے دوبارہ اس کا کچھ نہ کچھ اگر حل نکالتے ہیں تو یہ خیناً میرے حساب سے ہم مہاراسترہ کی راجنیتی کے اندر ایک بہت بڑا بھوچال لے کر آ سکتے ہیں آنے والا الیکشن کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں آنے والا الیکشن جو ہے وہ ایک بہت بڑی چنوٹیوں بھرا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ بھاجب جو ہے جب بھی الیکشن آتا ہے تو کچھ نہ کچھ ایسی یہ گھٹنا کر دیتی ہے کہ لوگ اہم مددوں سے بھٹک جائے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ الیکشن کے اندر کوئی بھی بیروزگاری کا مددہ نہیں اٹھائے کوئی بھی مہنگائی کا مددہ نہیں اٹھائے کوئی بھی آج انڈسٹریز جو بند ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں کوئی سوال نہ کرے آج اتنے سارے لوگوں کو نوکریوں سے نکال دیا جا رہا ہے ان باتوں کے اوپر کوئی چرچا نہ ہو تو اس وجہ سے جب بھی الیکشن آتا ہے تو کوئی ایک نیا فطور لے کے آتے ہیں وہ اور سارا میڈیا بس انہی کی بارے میں اور ان کے بھقت انہی کے بارے میں بس چرچا کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہمیں بس در اس بات کا ہے الیکشن آ گیا ہے ایک مہنہ ہے اب دیکھیں آنے والے کچھ دنوں کے اندر آپ کو ایک نیا مددہ دیکھنے کو ملے گا جس کے اوپر یہ اگلا الیکشن ہے تو اپنی روٹیاں سے ایک لیں گے اسی کے اوپر